اسلام علیکم ناظرین میرا نام ناصر آجا اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلیس جناب رضا شاہ صاحب اور یہ بہت دسترس رکھتے ہیں یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں جو کوپریٹیو سوسائٹی ہیں ان پر ان کی بہت دسترس ہے اور اس کو بہت زیادہ یہ رپورٹ کرتے ہیں آج ہمیں بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا معاملات ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا لیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عرب پتی ہو جاتا ہے جی رضا شکریہ آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے جب یہ کوئی کوپریٹیو آوزنگ سوسائٹی بنائی جاتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے پہلے یہ بتائیں اصل میں کوپریٹیو جو نظام ہے یہ پوری دنیا میں رائج ہے انیس سو پچیس میں یہ آیا اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا گیا انیس سو ستائیس اچھا اس میں یہ تھا کہ کوپریٹیو آوزنگ سوسائٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نو پروفٹ نو لاس پہ ممبران کو سستے گھر دیے جائیں پلوٹ دیے جائیں جس پر وہ اپنے گھر بنانے کی جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کو حاصل کر سکیں لیکن علمیہ اثر یہ ہو گیا بدقسمتی یہ ہوگی کہ یہ دس سے بارہ لوگ آ کے مل کر ایک سوسائٹی بناتے ہیں اچھا اس میں ایک سرکر جسٹرار ہوتے ہیں جس کے انڈر یہ ہوتی ہے اس کے بعد جسٹرار ہوتے ہیں جو کہ ڈپٹی کمیشنر ہوتے ہیں تو اس میں اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اوور آل دیکھیں تو یہ ہے کہ پانچ سال پچھلا اگر ریکارڈ اگر آپ میں اثر پوچھنا یہ پہلے چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے ریکوائرمنٹ سر یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک کمیٹی بنتی ہے دس سے بارہ ممبران کی کمیٹی اس کو ممبران پھر انہوں نے زمین ایکوائر کرنی ہوتی ہے ایک لے اوٹ پلان ان کو دیا جاتا ہے انہوں نے خریدداریاں کرنی ہوتی ہیں اس میں خریدداریاں کرنے کے بعد پھر وہ یہ ممبران کو تھرو بیلٹنگ یعنی کورا اندازی کر کے ان کو پلوٹس دیے جاتے ہیں اس میں بارہ کوئی زمین کی ہوتی ہے پابندی کے اتنی زمین ہونی چاہیے پائیسو کنال ہونی چاہیے اس میں جو کوپریٹیو جو ہے نا اس کے تھوڑا آر ڈی اے سے ڈیفرنٹ ہے یہ جو کہ آئی سیٹی کے انڈر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لے اوٹ پلان ہوتا ہے کہ اس اس ایریا کے سراؤنڈنگ ایریا میں آپ نے خریدداریاں کرنی ہیں اور اتنی زمین کا یہ اتنا اتنے ممبران کا یہ پروجیکٹ ہے مطلب اس میں اگر آپ چار ہزار ممبران کر لیں پانچ ہزار ممبران اور اس کی نگرانی کرتا ہے سرکل ریجسٹار سرکل ریجسٹار کرتا ہے کہ واقعی ان کے پاس یہ اگر پانچ ہزار ممبران کی لیے اگر انہوں نے لیے تو ان کے لیے ان کے پاس اتنی زمین ہے اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے ان کا ہر سال ایک اینول جنرل میٹنگ اس کو ای جی ایم عام لفظوں میں یہ کہتے ہیں ہر سال ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی کارکردگی بتانی ہوتی ہے ریجسٹار کو جو جو انہوں نے کام کی ہیں آگے کوئی ترکیاتی کام کرنے اس کی اجازت بھی لینی وہ سرکل ریجسٹار کی موجودگی میں ہوتا ہے اور بدقسمتی سے سر آپ بلیو کریں کہ ترتالیس کے قریب فال سوسیٹی ہیں اسلامباد کے اندر لگ بگ فورٹی تری لگ بگ جو فال ہے جو صحیح ہے اس میں سر یہ ہے کہ آج تک تین تین سال کا ٹینور ان کو ملتا ہے بائی الیکشن یہ ایک ووٹنگ ہوتی ہے وہ اس کی ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ اس میں کس طرح یہ لوگ مینج کر کے اداروں کو اور کس طرح وہ الیکشن لڑکے یہ ایک خیر ایک الیکٹڈ کمیٹی آتی اس کے پاس تین سال کا ٹائم ہوتا ہے اس نے جو جو کام ترکیاتی کیے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے تین سالوں کے اندر وہ ہر سال انہوں نے بتانا ہوتا ہے ممبران کو سارا ایک کورم ہوتا ہے اب قیدہ اتنے ممبران ہونے ضروری ہیں اس کے اندر تاکہ وہ اپنی وہ منظوریاں لے سکیں اچھا اس میں بھی تین سال سے کئی سوسیٹی ہیں تقریبا سر میں سمجھتا ہوں نائنٹی پرسن سوسیٹیوں کے ایجی ایمی کوئی نہیں ہوئے ہوا ہی نہیں اور اس پہ کوئی چیک انکر نہیں کرتا چیک ان بیلنس کا سرمیار یہ ہے کہ اگر آپ سرکر جسٹار صاحب سے پوچھیں گے یا جسٹار سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہم نے لیٹر لکھا ہے اگر سوسیٹی سے پوچھیں گے ہم نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے تو اب اس میں کیا ہے یہ حکمت کیا ہے کہ ادارے کس طرح یہ اس طرح چلا رہے ہیں اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ جو اس الیکشن جیت کے آتے ہیں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں وہ بھی دیکھتے دیکھتے بڑے ان کا رینسین چینج ہو جاتا ہے ان کی گاڑیاں چینج ہو جاتی ہیں ان کے کلف والے کپڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا اس کا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو جیتے وہ اس طرح کے کپڑے پہنے گا یہ کوئی اور مالشہ لاتا ہے اچھا سر اس میں ایک بڑی دلچسپی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بارہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نا تو یہ کسٹوڈین ہوتے ہیں یہ اور بارہ لوگ بھی جن کا پلوٹ ہے جو میمبر ہے انہی میں سے الیکٹ ہوتے ہیں اچھا ان کی یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے پاس پیسے بنانے کا کیا ذریعہ ہوتا ہے یہ صرف فرضی سا ایک ذمیدار لیتے ہیں اس کے نام پہ خریداریاں کرتے ہیں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں یہ ذمیدار ہے اس کا اگر اب تقریباً یہ سمجھ لیں کہ اب تیس ایک سوسیٹی ایسی ہیں جن کو میں بزاتے خود جانتا ہوں آج میری ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو ان سے بھی اسی موضوع پر بات بھی ہوئی تو وہ حیران ہو گئے سن کے کہ یار یہ کس طرح ہوتا ہے اچھا وہ پھر ایک لینڈ کمپنسیشن ان کو دی جاتی ہے اچھا وہ ذمیدار کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین اس نے دینی سوسیٹی کو تو سوسیٹی نے آگے اس کے اوپر پلوٹ بنا کے وہ ڈیلر ایک بھینے ہوتا ہے پیسے کیسے بناتے ہیں پیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فرضی زمیدار اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہو گیا اس میں عدارے بھی ہمارے تعالی ان کے ساتھ کرتے ہیں پیسے بنانے میں مددگار ہمارے بدکسنتی سے ہمارے عدارے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس زمیدار کو پلوٹ دینے ہوتے ہیں اس زمین کے بعد ہے چونکہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں ہم یہ کریں گے ڈیویلپ کر کے تو اس کے پلوٹ آپ کو ہم دیں گے اچھا اس میں سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھر مطلب سات سے آٹھ پرسنٹ کمرشل اور کوئی فورٹی پرسنٹ کے لگ بھگ اگر اس فگر میں کوئی انیس بیس ہوتا ہو لیکن یہ بات ہے کہ ریزیڈنشل پلوٹ ہم زمیدار کو دیں گے اچھا وہ جو فرضی زمیدار ہوتا ہے سوسیٹی کے ساتھ کوئی موائدہ ہوتا ہے رات و رات ان کے اپنے ہی بندے ان پلوٹس کے ریٹس کو اتنا ہائی کرتے ہیں اگر سوسیٹی نے وہ خریدداری کی ہے چھٹے بازی سے وہ اس کے اندر ایسا بھون پیدا کرتے ہیں کہ وہ چکے پلوٹ اس کو ان کو مل چکے ہوتے ہیں وہ جی ان کے ساتھ ان کا شیر ہوتا ہے وہ شیر لے کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب تیس ہزار کا پلوٹ ہے رات و رات سوا کروڑ پیکا ہو گیا پھر اس طرح سر جی لینڈ کروز نے بھی آ جاتی ہیں گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بہت ساری لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں یا کسی کی تواصل سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو فائلیں اٹھایا کے پھر رہے ہیں کوئی فلان سوسائیٹی کی کوئی فلان سوسائیٹی کی اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو جب ایک سوسائیٹی بنتی ہے تو اس کے حوالے سے جو دعوی کیے جاتے ہیں کہ یہاں گیس بھی ہے یہاں بجلی بھی ہے یہاں پہ سڑگیں بھی پختہ بن جائیں گی کام شروع ہو گیا ہے بلڈوزر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑے رسے بات بات ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ تو نہ گیس کا کونیکشن حاصل کر سکتے ہیں نہ بجلی حاصل کر سکتے ہیں نہ آپ کو سڑگ مل رہی ہے کبھی ایک لڑائی کبھی دوسری لڑائی یہ جو پلاٹ ہے یہ پہلے بھی کسی نے خرید رکھا ہے یہ فلانگ ہے فلانگ ہے تو اس کو کون دیکھتا ہے ان معاملات کو کون دیکھے بھی اور جاروں کو کون جمع پوجی واپس کرے اس میں سر میں آپ کو بتا دوں کہ چیف کمیشنر اسلام آباد چونکہ چیئرمنٹ سیڈیے بھی ہیں یہ جو فورٹی تھری میں نے بتائی اس میں سے کوئی گنی چونی دو چار سوسائٹیاں ہوں گی جن کے پاس نو سی ہے ان کے سر لی اوٹ پلان کینسل ہیں پھر ان کے ساری چیزیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کوپریٹیو لاغ کے مطابق جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں یہ پروائیڈ نہیں کر پائے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سر سوری ٹو سوری میری اس بات سے ہمارے میرا ریل سٹیٹ کے بہت سارے اچھے اچھے دوست ہیں میں ان کو نراز کرنا مقصد نہیں ہے لیکن بوم پیدا کرتے ہیں ریل سٹیٹ کے جو لوگ ہیں اپنے تھوڑے فائدے کے لیے بوم پیدا کر دیتے ہیں بندوں کو یہی آثرا دیا جاتا ہے جی اگلے سال یہاں بلڈوزر آ جائیں گے تیار ہو جائے گا جی کام پلوٹ لیں گھر بنائیں لیکن سر بائیس بائیس سال سے پچیس پچیس سال سے لوگ بیوائیں مطلب اس میں ریٹائرڈ جو جمع پونجی اپنی پوری ان سوسیٹیوں میں دے چکے لیکن سر مجھے یہ بتائیں کیا سرکل رجسٹرار بھی ہو گیا انتظامیاں بھی ہو گیا چیف کمیشنر بھی ہو گیا میڈیا بھی لگا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے لوگ بیچارے اسی طرح رو رہے ہیں اسی طریقے سے فراڈ ہو رہا ہے اسی طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے نو سی نہیں ہے کسی کے پاس کسی کے پاس اتنی زمین نہیں ہے کسی کے پاس پلان نہیں ہے تو کیا حل کیا ہونا چاہیے سر سزا کا نظام میں نے ڈی سی صاحب سے کہا تھا کہ ایک سیکشن ففٹی اے کے تحت ڈیریکٹ ڈی سی صاحب ان کے اوپر ڈیریکٹ ایف آئی آر کر سکتے ہیں ابھی میں ایک چھوٹے سی مثال دیتا ہوں وزارتے یہ جمع کشمیر کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر سابقہ انتظامیاں کے اوپر کوئی نو ایف آئی آرے ہوئی ہیں اچھا یہی جو لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے مجود ہیں ان کے اوپر میڈیا کے اوپر پروگرام بھی بڑے ہوئے پچھلے چار سال سے نیب ایف آئی اے کوپریٹیو ڈیپارٹمنٹ میں لگ بگ چار عرب کے قریب کرپشن ثابت ہے لیکن اس میں کوئی کاروائی نہیں آپ اس میں آپ بہتر سمجھتے کہ کس طرح یہ مینج کر لیتے ہیں نیب کے اندر اگر آپ جائیں تو لٹکے ہوئے کیسز پڑے ہوئے ایف آئی اے کے اندر آپ جاتے ہیں تو ایک ایک آئیو کے اگر آپ پیسٹرز چیک کر لیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر میرے پاس ان کے ثبوت ہیں میں نے تو ایک اور پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا اگر پرائیم نیسٹر صاحب ہمیں بلاتے ہیں نا صافیوں کو تو ہم سر ان کے انٹرنلی ایسی ایسی چیزیں آپ بتائیں گے ابھی تین چار سوسیٹیاں ایسی ہیں جن کے سامنے ہمارے چار سال پہلے وہ لوگ سڑکوں پہ تھے موٹر سائیکلیں بھی تھی نہیں آپ ان کے پچیس پچیس گھاڑ ہیں جاروں گھاڑ ہیں رزا شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم یہ کوشش کریں گے کہ رزا شاہ صاحب کو جب اگلے پروگرام میں بلائیں تو ہم کہیں گے کچھ ثبوت بھی لے کے آئیں تاکہ ہم لوگوں کو اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بتا سکیں کہ یہ کس طریقے سے فراد کرتے ہیں اور کون کون ان کے ساتھ ملا ہو اپنا بہت سارا خیال لکھئے کبارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ بات